دلی سے صرف سو کلومیٹر دور ہریانہ کے ایک گاؤں میں اسی لڑکیوں نے آٹھ دنوں تک اکیلے سنگھرش کیا اس سنگھرش کی خبر زی میریہ نے سب سے پہلے آپ تک پہنچائی ان بچیوں کی ڈماند یہ تھی کہ ان کے گانف کے سکول میں دسویں کے بعد باروی تک بھی پڑھائی زی نیوز پر خبر دیکھنے کے بعد پروشاسن نے فیصلہ لیا اور گانف کے سکول کو اپگریڈ کر دیا گیا یہ ہماری خبر کا سب سے اچھا اثر ہے جس میں ریواری میں ان بچیوں کو اپنے گاؤں میں ہی سرکشت پڑھنے کا ادھکار ملا ہے دیش کی جانباز بیٹیوں کے لیے زی نیوز نے اٹھائی حق کی آواز پڑھنے کے لیے اسی بیٹیوں نے کی لڑائی ہم بہت خوش ہیں اور ہم سرکار کا سکریادہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری مانگ کو سنا ہم بہت خوش ہیں یہ دیش کی بیٹیوں کے جیت کی تصویر ہے ریواری کی چھوڑیوں نے سرکار کو جھکا دیا چلیے تو آخر کار ڈی سی سے آدیش کی کوپی دیکھنے کے بعد ان بچیوں نے انچن توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے کھول جانے کہ جس عمر میں بچوں کو پڑھنے اور کھیلنے سے فرصت نہیں ہوتی اس عمر میں ان بچیوں نے سات دنوں تک بھوک ہڑتال کی اسپتال گئی لیکن اپنے قدم پیچھے نہیں کی ریواری کے گھوٹھرا ٹپ ڈہینہ گاؤں کے سکول میں پڑھائی صرف دسویں تک ہے آگے کی پڑھائی کے لیے انہیں تین کلومیٹر دور کموالی گاؤں کے سینئر سیکنڈری سکول جانا پڑتا تھا لیکن بیٹیوں نے آواز اٹھائی کہ انہیں اپنے گاؤں میں ہی بارویں تک کے پڑھنے کا موقع ملے تاکہ دوسرے گاؤں جانے کی مجبوری نہ ہو ایسی پریشانی نہ ہو جسے لوگوں کے سامنے بتانے میں بھی شرم آئے کتنا مشکل ہوتا ہے آپ لوگ کے لیے جو چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے اس کو گھر میں آکے بتانا یا شکایت کرنا آسان ہوتا ہے کیا کس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں میڈیا کے سامنے بتائی جا سکتی ہیں ہمارے لیے یہاں پرسکل بننا بہت ضرور ہے سکول کی پریشانی دور کرنے کے لیے لڑکیوں نے مہتمہ گاندی کے بتائی راستے کا سہارا لیا دس تاریخ سے بچوں کا انچان شروع ہوا ہر بیتتے دن کے ساتھ لڑکیوں کی حالت بگڑتی گئی لڑکیاں سکول پڑھنے کے لیے جانا چاہتی ہیں لیکن اس وقت اسپطال جا رہی ہیں ایمبولنس میں جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ ان کی یہ مانگ پوری ہو جائے کہ ان کو پڑھنے دیا جائے بارویں تک کی ان کی جو کلاس ہے ان کے گھر کے پاس والے سکول میں ہو اور لڑکوں کی چھیڑھانی کا اور لمبے راستوں کی دکتوں کا ان کو روز سامنا نہ کرنا پڑے کچھ کو اسپطال بھی جا کیا لیکن زد ایسی تھی کہ اسپطال سے واپس آ کر بھی کئی لڑکیاں دھرنے پر بیٹھ گئی مجبوری میں انہیں یہی پر گلوکوز چڑھائے گیا بچوں کی مضبوط اچھا کو دیکھتے ہوئے ماں باپ بھی ان کے ساتھ ہو لی ہے ان میں وہ ماتا پتا بھی شامل تھے جو خود کبھی سکول نہیں گئے تھے کتابوں کو پڑا نہیں تھا لیکن اپنے بچیوں کے لیے ایک سپنا ضرور دیکھا تھا ہم تو انپڑ ہے لیکن ہماری بچی تو پڑے لکھے ہونی چاہیے کیونکہ جو بھی جو ملتا ہے وہ پلش ٹو پاس مانگتے ہیں سرپنس بنتا ہے تو پلش ٹو پاس مانگتے ہیں جو الیکشن میں جو بھی کھڑا ہوتا ہے تو پلش ٹو پاس مانگتے ہیں جہاں بھی بس گاڑی ہم جاتے ہیں تو انگلیس میں لکھا ہوتا ہے جب یہ انپڑ ہوں گے تو کہاں سے پڑیں گی اور کہاں جائے گی یہ بتاؤ آپ جب کوئی نیتا انشن پر بیٹھتا ہے تو پورا دیش ہل جاتا ہے اور ان بچیوں کو آٹھ دن انشن کرنا پڑا تب جا کر ان کو شکشہ کا دکار ملا اور وہ بھی آزادی کے چھے دشت بات یہ ترا سبھی موسیقی